آج ہم پڑھیں گے overpopulation and sustainable development کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں overpopulation کی تو overpopulation کا کیا مطلب ہوتا ہے overpopulation کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جگہ کی جب population بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو overpopulation کہا جاتا ہے یعنی اگر کوئی area ہے یا کوئی country ہے یا کوئی خاص region ہے تو وہاں کی کیرینگ کے پیسٹی سے زیادہ وہاں پہ اگر آبادی ہو جاتی ہے تو اس کو overpopulation کہا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں sustainable development کی تو sustainable development کا مطلب ہوتا ہے ایسی economic development جو کہ natural resources کو ڈپلیٹ کیے بغیر حاصل کی جائے ڈپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا یعنی اتنا کم کر دینا کہ وہ چیز ختم ہو جائے natural resources کسے کہتے ہیں ہمارے جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں جیسے کہ plants, animals اس کے علاوہ پانی اس کے علاوہ جو مادنیات ہوتی ہیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں minerals وغیرہ کے علاوہ fossil fuels وغیرہ جو ہوتے ہیں جیسے petrol وغیرہ یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ natural resources کہلاتے ہیں یعنی قدرتی وسائل تو sustainable development میں کیا ہوتا ہے کہ ان قدرتی وسائل کو ختم کیے بغیر economic development کا process کرنا یعنی اس طرح کی strategy اپنانا جس سے آج کی ضروریات تو پوری ہوں یعنی resources کو استعمال کر کے آج کی ضروریات انسان کی پوری کرنا لیکن ان resources کا ایسا استعمال نہ کیا جائے جس سے کہ یہ resources ختم ہو جائیں تاکہ آنے والے دنوں کے لیے آنے والے سالوں کے لیے یہی natural resources یا یہی جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں وہ انسانوں کے کام آ سکیں تو اس کو کہا جاتا ہے sustainable development اب ہم اگر بات کریں کہ over population اور sustainable development کا آپس میں کیا لنک ہوتا ہے تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کی start میں بتایا کہ over population کا مطلب ہوتا ہے جب کسی جگہ کی population بہت ہائی ہو جاتی ہے اس بات کا یہ مطلب ہے کہ کسی area کسی جگہ پہ اگر population وہاں کی carrying capacity سے زیادہ ہو جائے تو automatically وہاں کی جو natural resources ہوں گے تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے یا وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو over population ہے اس کا negative effect ہوتا ہے sustainable development کے اوپر تو sustainable development کے اوپر کافی سارے factors جو ہیں وہ اپنا negative effect ڈالتے ہیں جن میں سے ایک ہے population growth یعنی اگر کسی جگہ کی یا کسی area یا region کی جو population ہے وہ grow کرتی جائے تو اس کا effect جو ہوتا ہے وہ development objectives پہ ہوتا ہے یعنی جو ترقی کے کام ہوتے ہیں جو کہ national اور global level پہ مختلف جو projects کے under آتے ہیں اور وہ اس جگہ کی یا global scale پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ global development agendas میں آتے ہیں تو اگر باقی factors کی طرح اگر اس جگہ کی population بھی grow کرتی جائے تو اس کا effect ہوگا national اور global development agendas پہ تو population growth کا effect ہوگا مختلف factors پہ جیسے کہ consumption ہوتی ہے یعنی جو اشیاء جو resources استعمال ہوتے ہیں اس پہ effect ہوگا اس کے علاوہ production پہ یعنی جو پیداوار ہوتی ہے کسی بھی region کی تو اس پہ بھی effect ہوگا اس کے علاوہ employment پہ یعنی جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی population growth کے ساتھ کم ہوتے جائیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی جو country ہے یا کوئی بھی country کی جو policy ہوتی ہے تو وہ اپنے goals کو یا اپنی ترقی کے یا development کے جو مقاصد ہے اس کو achieve کرتی ہے مختلف fields میں ترقی دے کے جیسے کہ اگر ہم صحت کا sector دیکھیں health sector میں education sector میں housing میں یعنی جو نکاسی کا system ہوتا ہے جس کی مدد سے لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ گندے پانی کے لیے نکاسی کا proper انتظام کرنا ہوتا ہے یہ بھی کسی ملک کے development کے جو projects ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ پانی food اور energy یہ سارے وہ sectors ہیں جو کہ متاثر ہوتے ہیں population growth کی وجہ سے یعنی ان sectors کی جو sustainable development ہوتی ہے جو کہ national یا global agenda میں شامل ہوتا ہے یعنی development کے agenda میں تو وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے کیونکہ اگر population زیادہ ہے عبادی زیادہ ہے تو automatically نہ health کی facilities یعنی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ بھی proper لوگوں تک نہیں پہنچیں گی اس کے علاوہ تعلیم تعلیم کے field میں بھی ترقی نہیں ہوگی اس کے علاوہ باقی کے جو factors ہیں یعنی water food اور energy ہے تو اس میں بھی کمی آئے گی اس کے علاوہ اگر population کی growth ہوتی جائے particular places میں یعنی خاص جگہوں پہ تو اس کا اثر globally آئے گا اس کا اثر پورے planet کے resources پہ آئے گا یعنی جو وسائل ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے ہماری planet earth پہ کون کون سے وسائل پہ effect ہوگا negative effect ہوگا جیسے پانی کے زخائر ہیں اس کے علاوہ جنگلات ہیں اس کے علاوہ زمین یعنی land اور ہماری جو پورے earth کا atmosphere ہے جو ماحول ہے اس پہ بھی negative effect پڑے گا یعنی overall جو climate ہے وہ change ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہماری جو environment کی sustainability ہے یعنی ہمارا جو ماحول ہے اس کا جو برقرار رہنا ہے اس کا جو sustain رہنا ہوتا ہے تو وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا for example اگر ہم یہاں پہ اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں natural resources نظر آ رہے ہیں جیسے forests ہیں اس کے علاوہ land ہے اس کے علاوہ water resources ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو natural environment ہے تو جو population ہے اس کی growth کا ہمارے ان سارے resources پہ globally اثر پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو population growth ہے وہ sustainable development پہ اثر ڈالتی ہے اور کس طرح کا اثر ڈالتی ہے زیادہ تر negative effect ڈالتی ہے کیونکہ جتنی زیادہ population ہوگی اتنے ہی ہمارے natural resources بہت زیادہ استعمال ہوں گے اور ان کی depletion ہوتی جائے گی تو اس لیے نہ صرف national level پہ بلکہ global level پہ بھی population growth کے اوپر check and balance رکھنا ضروری ہوتا ہے تو آج ہم نے پڑا over population and sustainable development کے بارے میں تاری ہے ڈالتی إچان Burnن loss کے لئے ڈالتی ہے موسیقی